یہ اسلام علیکم یہ ہے جماعت چارم کا اردو قوائد یعنی کہ اردو لینگویج کا کام جماعت کے کام میں جا رہا ہے صفحہ نمبر پندرہ اور سترہ فیل و حرف کا تعرف و وضاحت اب گھر کے کام میں جا رہا ہے صفحہ نمبر پندرہ اور سترہ مکمل کریں اب یہ ہے فیل یعنی کہ ورپ ورپ کی تعریف بتا رہی ہوں ورپ جیسے کہ ہم انگلیش میں کہتے ہیں ایکشن ورڈز فیل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے فیل کہلاتا ہے مثلاں کھانا پینا اُڑنا سونا دیکھنا چلنا وغیرہ اب آپ لوگوں نے جیسے پڑھا ہے ایکشن ورڈز جو ہوتے جو بھی ہم ایکشن کرتے ہیں ان کو فیل کہتے ہیں اب جیسے دیکھیں ہرن پانی پی رہی ہے اب پی رہی کہ نیچے میں نے انڈرلین کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کام ہے یعنی کہ فیل ہے ہم نے ٹی وی دیکھا اب دیکھا کہ نیچے بھی دیکھیں انڈرلین کیا ہے یہ بھی کام ہے اب یہ دیکھیں ہرف کی تاریف وہ الفاظ یا جملے جن سے جملے مکمل ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ہرف کے بغیر جملے مکمل نہیں ہوتے مثلاں کھا کے کی کونے سے پر اور تک تو لیے وغیرہ اب دیکھیں ہرف کیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ جن سے جملے مکمل کرتے ہیں یہ حرف کہلاتے ہیں ہم نے چڑیا گھر کی سیر کی اب دیکھیں انہیں نے حرف ہو گیا چڑیا گھر کی کی بھی دیکھیں حرف ہو گیا دونوں کے نیچے میں نے انڈرلین کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف ہیں اب دیکھیں یہ فیل کی تاریف لکھی بھی ہے فیل لکھے ہوئے ہیں اب آپ کو اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے فیل ہوتے ہیں اب یہاں دیکھیں اس کے جملے دیئے گئے ہیں جملہ فیل اب دیکھیں اب آپ کو پہلے کیسے کرنا ہے جیسے میں نے کیا ہوا ہے دیکھیں بٹی صاحب اس آپ پڑھاتے ہیں پڑھاتے کے نیچے آپ لوگ انڈرلین کریں گے دیکھیں یہ میں نے کیا یہ کیا ہو گیا پڑھاتے تو اب یہاں پر ہمیں پڑھاتے لکھ لیں گے یہ فیل ہے ہمیں صرف ان کو دیکھ کے کرنے ہیں اب دیکھیں تم دیر سے آئے ہو چپڑے چپڑاسی گھنٹی بھجا رہا ہے ہم کل کراچی جائیں گے باورچی نے کھانا پکایا میں مضمون لکھوں گا اب یہ باقی دیکھیں سب کے نیچے انڈرلین کیے ہوئے ہیں آپ کو بچوں کو اس طرح سے کام کرنا ہے آپ بچوں کو اور یہاں پہ آپ کو کولم دیئے گئے کولم میں آپ کو فیل سارے لکھنے ہیں یہ صفحہ نمبر سترہ پہ دیا گیا ہے حرف حرف بھی دیکھیں اندر لکھے میں حرف کی تعریف بھی لکھی گئی ہے جبکہ میں نے اپنے الفاظوں میں بھی تعریف آپ کو لکھ کے بتا دیئے کہ حرف کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جملے اور حرف یہ بھی اس طرح سے کام مکمل کرنا ہے جیسے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے یہ کپڑے علماری میں رکھ دو اب یہ کپڑے علماری میں میں کے نیچے دیکھیں انڈرلین کیا ہے یہ کے نیچے بھی انڈرلین کیا ہے پھر یہاں پہ آپ کو دیکھ کر ایسے لکھنا ہے یہ اور میں یہ حرف ہو گئے آپ دیکھیں میں اس پر کتابیں اور کوپیاں رکھی ہیں تو پر اور اور یہ دونوں حرف ہیں جو کچھ مانگنا ہو خدا سے مانگو اب جو ہو اور سے یہ سب حرف ہے دیکھیں آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے میں انڈرلین کیے رہے ہیں اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھ کے کام مکمل کریں گے اور اس کولم میں اپنا کام مکمل کریں گے اور پڑھائے اچھی طرح سے کریں گے بیٹا امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئے ہوگا اب آپ کو پیج نمبر پندرہ اور سترہ مکمل کرنا ہے اوکے اللہ حافظ